بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت بولوجستان لیاکت چھوانی نے کہا ہے کہ ایک صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے صحت مند ماں کا ہونا ضروری ہے اسلام آباد میں سینئر صحافی حسد علی طور پر حملے کے خلاف بولوجستان یونیر آف جنرلسٹ کی زیرے تمام کوئیٹا پریس کلپ کے باہر اتجاجی مظاہرہ وفاقی حکومت کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کی کوئیٹا میں لاپتہ افراد کے کیسز کی سامات پانچ فی روز بھی جاری رہی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس کوئیٹا ازھر اکرم نے کہا ہے کہ کسی کو بھی کانن ہاتھ ملینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی بولوجستان کی لاکھے جیونی کے گریب سمندر سے نایا مسلی سوا پکڑی گئی ہے ایف سی بولوجستان ساؤکھ نے کروڑوں روپے کے منشعات نظر آتش کر دی اب خبر تفصیل کے ساتھ پارلیمانی سیکریٹری پر آئے اطلاعات محتمہ بشارہ نکاحہ کی بجٹ جون میں پیش کیا جائے گا جو عوام دوست اور اس صوبے کا ایک تاریخی بجٹ ہوگا سہت تعلیم روزگار کے مواقع کی فراہمی سماجی تحفظ امن و امان کو مزید بہتر کرنے آب نوشی اور آب راشی مواصلات اور تعمیرات سمیت دیگر بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی صوبائی حکومت کی ترجیحات میں صرف فہرست ہیں ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلا بلوجستان میجام کمال خان کی قیادت میں معاشی مشکلات کی باوجود عوام دوست بجٹ پیش کرنے کے لئے کوش آئے ہیں جمید علماء اسلام کے صوبائی امیر مولانا عبدالواح سے نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں روان سال اپنی بجٹ پاس کرنے میں مشکلات سے دوچار ہیں کیونکہ نہ اہل اور سلیکٹ حکمرانوں سے اپنے ہی اتحادی نراز ہیں عوامی رائے کو اہمیت نہ دی گئی تو پاکستان کو دنیا میں ترقی آفتہ دیکھنے کا خواب بھی رہ جائے گا سیاسی حالات پر کڑی نظر ہے ہر قدم عوام کے بہترین مفاہ میں اٹھائیں گے سی پیک منصوبے سے بلوجستان ترقی اور خوشحالی کی رہا پر گامزن ہوگا بدقسمتی سے موجودہ حکمرانوں کی نا اہلی کے باعث سی پیک منصوبہ التبا کا شکار رہا ہے ترجمان حکومت بلوجستان نیاکا چاوانی نے عالمی یوم سیحت ورائے نسواں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایک سیحت مند موشے کے قیام کے لیے سیحت مند ماں کہونا ضروری ہے ترجمان حکومت بلوجستان نیاکا چاوانی نے عالمی یوم زیحت ورائے نسواں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایک سیحت مند موشے کے قیام کے لیے سیحت مند ماں کہونا ضروری ہے یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم خواتین کو سیحت کے حوالے سے مکمل آگاہی فراہم کریں گے اس وقت خواتین کو بھی موشے میں اتنے ہی حقوق حاصل ہیں جتنے مردوں کو آج خواتین بھی مردوں کے مقابلے میں زندگی کے ہر شعبے میں ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہیں اسلام آباد میں سینئر صحافی حسد علی طور پر حملے کے خلاف بلوجستان یینین آف جرنرلیس کے زیر اعتماع کوئیٹا پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کا انعقاد کیا گیا شرکان حسد علی طور پر حملے اور چادر اور چادیواری کے تقدس پامال کرنے کی مضمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اس حضم کا اظہار کیا ہے کہ آزادی صحافت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا ایسے حملوں سے عالمی سطح پر یہ تاثر عام ہے کہ پاکستان میں صحافی عدم تحفظ کا شکار ہے وفاقی حکومت کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کی کوئیٹا میں لاپتہ افراد کی کیسز کی سماد پانچوے روز بھی جاری رہی پانچوے روز کی سماد کے دوران کوئی لاپتہ شخص بازیاب نہ ہو سکا محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم حکومتی کمیشن نے کوئیٹا کے سیول سیکرٹریٹ کے سکندر جمالی آڈیٹوریو میں پانچوے روز بھی لاپتہ افراد کی کیسز کی سماد کی بلوچستان ہائی کورٹ کی ریٹائر جج فضل الرحمان کی سربراہی میں جمعے کو آٹھ لاپتہ افراد کی کیسز کی سماد کی گئی صوبائی دارالحکومت کوئیٹا کی مختلف علاقوں میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمبرٹنے کے لیے نماز جمع کے دوران سیکیورٹی کی سخت حفاظتی نظامات کیے گئے ہیں مساجد اور امام بارگاہوں کے اندر اور باہر فوسز کو نائنات کر کے اندر جانے والوں کے سخت تلاشی لی گئی بازار کے اہم چوکوں اور حساس مقامات پر بھی فوسز نائنات کیے گئے ہیں جبکہ کوئیٹا آنے والی گاڑیوں کے تلاشی بھی سخت کر دی گئی ہے نماز جمع کے دوران علماء کرام نے ملک استحقام اور دہشتگدی کی خاتمیں امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے اجتماعی دعا بھی کی ڈپنی انسپیکٹر جنرل پولیس کوئیٹا اظہر اکرم نے کہا ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہوائی فائرنگ، ادرازیات پر قبضے، غیر ریجسٹر گاڑیوں اور رکشے کے مالکان کے خلاف یا کم جون سے بھربور کاروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے اسلاح لائسنس منصوب کر دی جائیں گے گاڑیوں اور رکشوں کے خلاف کاروائی میں ایک سائز اور سیکریٹری آر ٹی اے سے بھی مدد لی جائے گی بلوچستان کے علاقے جیونی کے قریب سمندر سے نایاب مشلی سوا پکڑی گئی سوا نامی مشلی جیونی کے ایک مچھے رکے جال میں آگئی تھی بولیم بھی ایک خریدار نے مشلی سات لاکھ اسی ہزار میں خرید لی سوا نامی مشلی مخصوص سیزن میں جیونی اور ملہکہ سمندر میں آتی ہیں مشلی کی اجزاد ویاد میں استعمال ہوتے ہیں بلوچستان ساؤتھ نے کروڑوں روپے کی منشاعت نظر آتش کرتی ایف سی بلوچستان دفتان رائفلز 167 ونگ کے زیر احتمام گزرشتہ ایک مہینے کے دوران پکڑی گئی کروڑوں روپے کی منشاعت جلا دی گئی اس موقع پر 167 ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل پیزادہ رزوان نے کہا کہ گزرشتہ ایک مہینے کے دوران 167 سے 170 اور 175 ونگ نے مختلف کارروائیوں کے دوران کروڑوں روپے کی منشاعت پکڑی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد بلوچستان میں منشاعت کا خاتمہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے